اگر کوئی ایسی ساس ہے جو بہت بدخلاق قسم کی ہو اور بہو کو گالیاں بکے اسی طریقے سے شوہر بھی بیوی کو گالیاں بکے اور والدہ کو کچھ بھی نہ کہے تو کیا وہ عورت اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ ایسی بچیوں کو چاہیے کہ ان اصباب پر غورت تفکر کریں کہ جن کی بنا پر بدخلاقی یا گالیاں ورہا معاملہ ہو رہا ہے اگر اس میں اپنا قصور نظر آئے کہ آپ سستی سے کام نہیں کرتی ہیں سستی کرتی ہیں بھول جاتی ہیں چیز رکھ کر سالن جلا دیتی ہیں روزانہ اس وجہ سے وہ بدخلاقی دکھا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی بدخلاقی اور گالی کو میں جائز نہیں کہوں گا لیکن بہرحال پھر قصور آپ کا بھی ہوا تو آپ اپنی روش کو بدلیں آدات کو بدلیں تاکہ ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں اب ان کے اگر بدخلاقی اس کا سبب چونکہ آپ بن رہے ہیں تو گناہ گار آپ بھی ہوں گی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر طرح کی آپ اطاعت کر رہی ہیں لیکن ویسی کچھ لوگ عادتاً ایسے ہوتے ہیں ایسی صورت میں دوسری صورت ہوتی ہیں صبر و تحمل کی کہ صبر کریں اگر آپ کی طبیت اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑی بہت باتیں سن کر آپ برداشت کر لیں اور اپنا گھر بسا کے چلائیں تو سب سے بیسٹ وے ہے کیونکہ آپ اگر طلاق کوئی بچی طلاق لے بھی لیتی چلو فرض کر لیں پھر وہ شادی کرے گی کی نہیں کرے گی شادی کرے اور دوسرا شور اس سے تک بد اخلاق آ جائے تو پھر کیا کریں گے اور اکثر دوسری شادی میں بعض لوگ جو ایسے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں تانے دیتے ہیں کہ پہلے شور کے ساتھ تو نبھا نہیں سکی ہمارے کیا کہ نبھائی گی اور یہ اور وہ کر کے چلو بھئی عورتوں زبانیں کوئی نہیں بند کر سکتا ایک اور عذیتناک زندگی شروع اور اس میں پھر آپ طلاق کا کوئی بچی طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کہ اب وہ گھر والے کہیں گے کہ تم نے تو طلاق لینے کی عادت ڈال لی اب کیا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے صبر و تحمل کے ساتھ کریں اگر بڑوں کو بیچ میں ڈال کر ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں کہ بڑے ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہماری بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو لیکن اگر کسی بھی صورتحال کے تحت کوئی اچھی صورت نہیں نکل رہی ہو اور بچی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بہت سنسٹیف قسم کی ہوتی ہیں ذہن بہت ہی کھٹ جاتا ہے سٹریس میں آ جاتی ہیں ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں وہی جملے وہی گالیاں گونجری ہوتی ہیں بعض بہت اچھی فیملی کی بچیاں ہوتی ہیں ایک بچی کے بارے مجھے پتا چلا بہت ہی سلجوی فیملی اتنی پیاری میں جاتا ہوں پرسنٹ طور پر اور شہر ایسا بد اخلاق کے گندی گندی گالیاں دے تو ایک عام شریف جو آدمی ہوتا ہے جس نے کبھی ایسا اپنے گھر میں محول نہیں دیکھا اس کو آپ چھوٹی سی گالی دیں اس کے تو یہاں جا کے لگے گی یا دل پر چھوٹ لگے گی اور اس طرح پھر اگر وہ بیماریوں کا مجموعہ بن رہی ہو بچی تو بلکل اس کو طلاق کے مطالبے کا حق حاصل ہے اب وہ شریعت نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو دباتے رہو یہ کہتے ہیں موجود دور کے اعتبار سے لڑکیوں کے لئے تعلیم بہت ضروری ہے اگر کوئی لڑکی اس بنیاد پر دوران تعلیم شادی نہ کرنا چاہے اس سے انکار کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہے اس کو بلکل انکار نہیں ہے ہم بلکل اس بات کے قائل ہیں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے لیکن اگر مناسب رشتہ آ جائے تو آپ کے نبی نے ہی بچیوں کی شادی خاص طور پر جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسے معاملات ہوتی ہیں برے تو اس لئے شادی جلدی ہو جائے بہتر ہے والدین اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ بہن اچھے رشتے ایک وقت پر آتے ہیں اس کے بعد پھر اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں آج جو بچی اس طرح کے باتیں کر رہی ہے کل خدا نہ خاصتہ اووریج ہو گئی اور رشتے آنا بند ہو گئے ماں باپ اگر دنیا سے وصال فرما جائیں تو سگے بھائی بہن اپنی بیویوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کے لئے کچھ بھی سہارا نہیں بنتے ہیں اس وقت لڑکی کیا کرے گی اور یہاں درندگی جو ہمارے علاقے میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھا جائے تو کیا کوئی عورت اپنی عزت بچا کے اس معاشرے میں رہ سکتی ہے اس لئے اچھا رشتہ آ جائے تو کر لیں بلکہ یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ شادی کے بعد تعلیم جاری رکھی جائے گی یہ کنڈیشن رکھ دیں ایسی بہت سی بچیاں پڑ رہی ہیں ہماری اکیڈمی میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں شادی شدہ ہیں بچے بھی ہیں اور وہ آ کے علم دین بھی سیکھ رہے ہیں تو بلکل یہ possible ہے ناممکن نہیں ہے